بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے چار چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑے نمبر ایک اللہ کا ذکر نہ چھوڑے ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا نمبر دو شکر نہ چھوڑے ورنہ آپ نعمتوں میں زیادتی اور اضافے سے محروم ہو جائیں گے ولئین شکرتم لعزیدن نکم اگر تم شکر کروگے تو میں تم کو مزید دونگا نمبر تین دعا کو نہ چھوڑے ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے ادعونی استجیب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا نمبر چار استغفار کو نہ چھوڑے ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُوَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ استغفار کرتے ہو چار چیزیں بدن کو برباد کر دیتی ہے رنج، غم، بوک، راتوں کو جاگنا چار چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے جوٹ، بے شرمی، حرام کانا، گناہوں کی کسرت چار چیزیں چہرے کی رونق میں اضافہ کرتی ہے شرافت، سخاوت، وفاداری، تقوی چار چیزیں دشمنی اور نفرت بڑھاتی ہے تکبر، حسد، جوٹ، چوغلخوری چار چیزیں روزی میں برکت دیتی ہے قیام اللیل، کسرت سے استغفار، پابندی سے صدقہ دن کے شروع اور آخر میں ذکر وازکار پڑھنا چار چیزیں روزی روک لیتی ہے صبح کو سونا، نماز میں کوتاہی، سستی اور کاہلی، خیانت چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہے گوشت کانا، خوشبو سونگنا، کسرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹنا، سوتے وقت سرما لگانا سبززار کی طرف دیکھنا، صاف جگہ بیٹنا چار چیزیں اقل کو بڑھاتی ہیں فضول کلام ترک کرنا، مسواک کرنا، سالحین کی مجلس میں بیٹنا علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں دھاجد کی نماز پڑھنا، کسرت سے استخفار کرنا کسرت سے صدقہ کرنا، کسرت سے ذکر کرنا موسیقی موسیقی